بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج ہم قرآن حکیم فرقان مدید کی باوقت سورہ کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے فضائل بہت زیادہ ہیں اگر آپ غربت کے چھکار ہیں گھر کے مالی خالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس سورہ کے پڑھنے سے آپ کے خالات دن بہت دن ٹھیک ہوتے جائیں گے انشاءاللہ یہ عامل بڑا ضبوتہ ہے اور یہ عامل سورہ کوسر کا ہے سورہ کوسر جس گھر میں پڑھی جائے وہاں تنگ دستی ختم ہوتی ہے اور رزق اور دولت کے امبار لگ جاتے ہیں بس عقیدہ فختہ ہونا چاہیے جو شخص روزانہ سورہ کوسر کی تلاوت کرتا ہے اس کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو آدمی سورہ کوسر کو روزانہ گیارہ مرتبہ پڑھے گا اس کے مال و دولت میں بیبانہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ جو شخص سورہ کوسر کو روزانہ ایک سو انتیس مرتبہ پڑھے گا اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اصل وظیفہ کی طرف آتے ہیں آپ حضرات میں روزانہ صبح کے وقت سورہ کوسر کو ایک سو اکتالیس مرتبہ نرحار مو پڑھنا ہے اور اول و آخر درود ابراہیمی تین تین مرتبہ پڑھنا ہے پھر آنکے بند کرتے اللہ تعالیٰ سے گلگڑا کرو نہائیت آجی سے اپنی حاجات اور پریشانی عرب کریم کو سنائیں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے کمال دیکھیں آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی ہر پریشانی دور ہو اور کامیابی آپ کے قدم چونے گی انشاءاللہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا بھی امام اللہ